بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو دا خانت کیچن آج میں ایک لب سینڈوچ بنایا ہے اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے چکن کو بول کر کے میش کر لیا ہے اور نمک لیا ہے کالی مرچیں لیا ہے اس کی کونٹیٹی میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ جتنے سینڈوچیز بنایا ہے اتنی کونٹیٹی لیا ہے میونیز لیا ہے انڈے بول کر لیا ہے اور اس کو اس طرح کاٹ لیا ہے اور ایک بول لیا ہے یہ سب چیزیں ہمیں سینڈوچ بنانے کے لئے چاہیئے اب ایک بول میں میں میش چکن ڈال لوں گی اور میونیز بیس میں اسی وقت ڈال لوں گی دیکھیں اتنی مہک آلی میٹ چیزیں اس میں ڈال رہی ہوں اور ہزبے ذائقہ نمک ڈال لیں اس میں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ بہت اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب اس کو میں ایک سائٹ پہ رکھ لوں گی بریڈ لے رہی ہوں اور اس کے کنارے میں کٹ دوں گی اس طرح سے آپ نے بریڈ کے کنارے کٹ لینے ہیں یہ بہت مزیدار سینڈوچز بنتے ہیں آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں اور بچوں کو لنچ باکس میں دیں بریک فاسٹ میں آپ کھائیں بہت مزیدار بنتے ہیں اس طرح سے میں سب بریڈ کی سائٹ کو کٹ دوں گی اور یہ جو اس کی سائٹ ہوں گی اس کو میں رکھ دوں گی اس کی بریڈ کرمز بنا لوں گی بعد میں یہ میں نے اس کی سائٹ کاٹ لی ہے اور یہ اس کی سائٹ کی میں بریڈ کرمز بناوں گی بعد میں اب اس کو کٹ لینا ہے اس طرح سے اس کے اوپر اب جو میں نے بنایا تھا میونیز اور چکن کا مسالہ ٹائپ وہ میں اس پر لگا دوں گی اور پھر اس کے اوپر دوبارہ سمپل میونیز لے کے اس کے اوپر لگا دوں گی اور اس کے اوپر بوائل ایک رکھ دوں گی اور اس کے اوپر تھوشی بلیک پیپر ڈال دوں گی یہ ہمارا ایک سینڈوچ تیار ہے بہت مزیدار بنتا ہے آپ ضرور گھر میں ٹرائے کریں یہ بچوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے ان کو لانچ باکس میں دیں یہ دیکھیں سینڈوچیز تیار ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں ضرور میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کومنٹ کریں کسی بات کی سمجھنا ہے تو ضرور پوچھیں مجھ سے اللہ حافظ بنا رکھیں ضرور پوچھیں مجھے 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 موسیقی